اسلام علیکم ڈیئر فرینڈز کیسے آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے میں بھی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہوں اور کل آپ لوگوں نے دیکھا کہ یوٹیوب پر نینہ نے لائیو میں آ کر خودکوشی کی اور اس کے ریاکشن پر بیبو بھی آئیں اور بیبو نے اگر پانچھیں ویڈیوز بنائیں اور چھ ساتھ عورتوں کو کٹھا کر کے لائیو کی اور بہت زیادہ گالیاں نکالیں نینہ کو اور بہت برا کیا اب میں آپ کو دو حقیقتیں بتاتی ہوں جس وقت ستارہ اور سلمہ کی والدہ نے آ کر یوٹیوب پر بتایا کہ سلمہ کے کان بھرنے والی نینہ ہے وہ یہاں سے میسیجز کر کر کے سلمہ کو بھڑکا رہی ہے تب مجھے ہنڈر پرسنٹ یقین تھا کہ نینہ اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے کچھ اس قسم کا ضرور ڈھونگ کرے گی کیونکہ بہت ہی بڑی ڈھونگی ہے اس نے بہت ہی چالاکی سے پہلے تو اپنا چینل گرو کروایا ہے ستارہ سے ستارہ کی اپنی محنت تھی جس کی وجہ سے ستارہ ہٹ ہوئی ہے اور اس کے رشتہ داروں نے اس کے اس کامیابی کا خوب فائدہ اٹھایا ہے آپ ان کے رشتہ داروں کے ولوگز دیکھیں کیا گھٹیا ولوگز یہ لوگ بناتے ہیں اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا اگر آپ کسی نئے یوٹیوبر کے ولوگ دیکھیں تو ان سے سو گناہ اچھی ہوں گے مگر انہوں نے صرف ستارہ کے کندے کا اس کی کامیابی کا سہارہ لے کر اپنے آپ کو وائرل کروایا ہے اور اس کے بعد پھر اتنی گھڑ گیا گندی سازش انہوں نے کیا ہے ستارہ کے خلاف بہت ہی گھٹیا چال چلی انہوں نے اور دونوں بہنیں جب واپس آ رہی تھی ستارہ تو سلمہ کتنا رو رہی تھی ستارہ رو رہی تھی ان کی خوشی کے دو کچھ پل تھے اس نینہ نے یہاں پر اتنی شرارت کی اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نینہ کس قدر حاصد تھی نینہ دوست نہیں تھی ستارہ کی وہ صرف جیلس تھی اس سے اس کی کامیابی سے جیلس تھی اور یہ ایک نیچرل فینامینا ہے دیکھئے جب انسان ایک بندہ کامیاب ہوتا ہے نا تو بڑے لوگ جلنے لگتے ہیں اور وہ جلن جو ہوتی ہے نا ان کے اندر ان کو جلا رہی ہوتی ہے اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ہی ان کو موقع ملتا ہے پھر یہ اپنا وار ضرور کرتے ہیں جو وار اس نے کیا اس نے ستارہ کے کیریئر کو ختم کرنے کی کوشش کی اس نے دو بہنوں کے درمیان ضرار ڈالنے کی کوشش کی اس نے ان کی پوری خاندان کو ضلیل کروانے کی کوشش کی ان کے بھائی کو دیکھ لیجئے ستارہ کی وہ بھی جیلس تھے وہ کراچی آئی تو ان کے پاس دو رہنے کی جگہ بھی نہیں تھی ستارہ نے ان کو اپنا پورا پورشن بھی دیا فل سپورٹ کیا کھانا پینہ چائے سب کچھ مفت انہوں نے کیا کیا نادیم بھائی نے بیٹھ گئے ہیں فوراں اور میں جی سلمہ کے ساتھ ہوں اور جھوٹ موٹ کے رونیب ڈال دی ہیں ایکچولی وہ بھی جیلس تھے کیوں کہ اپنے بہن بھائی کے خلاف ایسی بات ہوتی ہے نا تو انسان اس کو کلیئر کرنے کی کوشش کرتا ہے ایسے فت میں نے ڈال دیتا یہ لوگ وہ ڈالتے ہیں وہ لوگ ایسے کام کرتے ہیں کہ جو اندر سے جیلس ہوتے ہیں اور بیبو میں یوٹیوب سے التجاہ کرتی ہوں کہ بیبو کا چینل کو بند کیا جائے بیبو اتنی ہیٹ پھیلا آ رہی ہیں اتنی ہیٹ بیبو نے کس قدر کس قدر ولکر لینگویج یوز کی ہے ستارہ پر ان کو اللہ سے خوف بھی نہیں آتا کہ کسی پاکباز عورت پر اگر کوئی اس طرح کا گندہ الزام لگائے تو اس کی دنیا اور آخرت بھی کیا سزا ہے یہ ڈرتی بھی نہیں ہے یہ وہی بیبو ہیں جو اپنے بھاری بھرکم وجود لے لے کر سارا دن ستارہ کے گھر پہنچ جاتی تھی ستارہ کا گھر کوئی ایسا ویل فرنشٹ نہیں تھا کہ وہ مہمانوں کو اس طرح سے ٹھہرائیں لیکن ان کو بالکل شرم نہیں آتی تھی ہر وقت ستارہ کے گھر پہنچ جاتی تھی کھانے پینے کرنے اور یہاں تک کہ گاؤں بھی ان کے پیچھے پہنچ جاتی تھی اور پھر گاؤں میں اس نے رات بھی گزاری ہے حالانکہ ان کے پاس ایک کمرہ تھا جس میں سب لوگ سوتے تھے چار بائیوں پر لیکن اس کو تب بھی شرم نہیں آئی ہے وہاں پر جا کر ان کے درمیان گھز گئی ہے بھائی ایک باہر کا بندہ ہے اپنی فیملی الگ ہوتی ہے باہر کا بندہ الگ ہوتا ہے لیکن کل یہ زبان کہتے ہیں کہ جس کا نمک کھایا ہو تو نمک حرامی نہیں کرتے کیا زبان استعمال کی ہے ان کو نینہ سے کوئی ہمدردی نہیں ہے یہ صرف اپنی حسد جو ستارہ کے لیے وہ نکال رہی تھی مجھے اتنا افسوس ہوا اور ستارہ سسٹر آپ بالکل غم نہ کریں وقت یہ برے اچھے وقت اس دی انسان پر آتے ہیں کہ انسان کو باور کرائیں کہ کون آپ کا دوست ہے اور کون آپ کا دشمن اب آپ کو پتہ چلا کہ یہ سب آپ کے دشمن تھے یہ سب آپ سے جلتے تھے اور اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ یہ لوگ ان لوگوں کے چہرے آپ کے سامنے ایکسپوز ہوں اور یہ لوگ آپ سے دور کرنا چاہتا تھا اللہ تعالیٰ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان سب کے چہرے آپ کے سامنے کیے اور میں ستارہ کی امی کو بہت سلام پیش کرتی ہوں جنہوں نے اکل کا ناخن لیتے ہوئے بہت اچھی ویڈیو بنائی اور بتایا اس فساد کی جڑھ تھا کون اور نینہ کی جو ڈراما کرنے سے نینو کلیر ثابت نہیں ہو جاتی ستارہ ٹھیک ہے کیونکہ دل جو ہے نا دل ہم سب کے پاس بھی دل ہے اور اللہ تعالیٰ نے جو دل بنایا ہے نا وہ سج اور جھوٹ کی قصوٹی ہے یہ حدیث شریف ہے کہ دل سج اور جھوٹ کی قصوٹی ہے دل انسان کا بتاتا ہے کہ کون ٹھیک ہے اور کون غلط ہے اور ہمارے دل کو معلوم ہے کہ کوئی بھی شادش دورت یا حرکت کر ہی نہیں سکتی وہ بھی اپنے بہنوئی کے ساتھ اور ایک انسان کی ایک تو ماں باپ کو پتا ہوتا ہے کہ میرا بچہ کیسا ہے اور ایک اس کے شہر کو اپنی بیوی کا پتا ہوتا ہے بیوی کو اپنے شہر کا پتا ہوتا ہے کہ وہ کیسا ہے اس کا شہر کو پتا ہے کہ میری بیوی ایسی کبھی بھی نہیں ہو سکتی کہ اتنی گھٹیا کام کرے میں تو بات کرنا بھی نہیں چاہتی اتنی گھٹیا بات کرنا بھی میں نہیں چاہتی اور اس طرح نہیں ہے کہ کوئی آپ کے کان بھرے سلمہ سے بھی مجھے بہت گلہ ہے کہ ایک اور لڑکین آپ کے کان بھرے وہ آپ لوگ کہتے ہیں چھوٹی ہے کوئی چھوٹی ووٹی نہیں ہے جو بندہ اتنی بڑی شرارت کرے وہ چھوٹا کہاں سے آ گیا وہ کسی کی خیر خواہ نہیں تھی نینہ دونوں بہنوں میں فسادات دلوا کر اور خود سالگیرہ بنا رہی تھی